بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن میرے بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک جو جسم کا حصہ ہے جسمانی حصہ ہے وہ بتانے جا رہی ہوں یہ بھی بہت عالی و بابرکت ہے آپ دونوں میں سے جو پہلا میں نے بتایا ہے وہ پری مقلات اور جنات وہ حصار کر لیں اور یہ جو میں آپ کو اب بتانے جا رہی ہوں یہ بہت بڑا اور بلند حصار ہے یہ آپ حمزاد کے عمل میں لازمان کیجئے گا آپ نے ایک دیکھیں پہلے جو میں نے حصار بتایا تھا وہ بھی بہت بلند اور بابرکت تھا لیکن اب جو بتا رہی ہوں یہ بھی بہت بلند اور قسم گا ہے جن لوگوں کا دماغ متاظر ہوتا ہے یا ان کو ڈر اور خوف ہوتا ہے رجت ہونے کا یہ رجت کی وجہ نہ ہو جائے یہ دماغ ان کا یہ رجت کا شکار نہ ہو جائے ان کے لئے تو بہت بلند ہے پاس پر مقلع تور حمزاد کے بارے میں تو یہ بہت عالی ہے آپ یہ لازمین کیجئے گا آپ نے کیا کرنا ہے حصار سے پہلے آپ کو چھوڑی لے لینا ہے یا چاک لینا ہے جیسے آپ حصار قائم کریں گے آپ نے آنز بلہ منشوی طول وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کر گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اور درمیان میں آیت القرصی پڑھنی ہے آپ کی چھے لپا ہو جائے تو پھر ترمیان میں گیارہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھنی ہے گیارہ گیارہ مرتبہ پھر یہ بہت بلند ہزار ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ دیکھیں حصار اس کے لازم ہے کہ عمل کے رجت کا خوف ہو یا رجت جسم کے پر پڑھنے کا خوف ہو یا دماغ متاثر ہونے اور یہ حصار اس کے لئے قائم کیا جائے گا کیا کہ تو آپ کو تاکہ یہ اتنا مضبوط حصار ہے کہ اندرونی بیرونی خطرات کا اثر اس سے نہیں ہوتا اگر یہ اپنے پھوک ماری ہو تو جو خوف زیادہ ہوتے ہیں یا ان کو چیزیں نظر آتے ہیں جب عمل کرتے ہیں تو اس کا ڈر بھی نہیں ہوتا تو اللہ پاکہ اس کو اپنی امان میں رہتا ہے یہ حصار اپنی افاظت خوند کرتا ہے اور انسان کو مطلب کہ کسی ویاسے جنار پری جو اس کے پاس آنے پر کمرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں پر عمل کرتے ہیں وہاں داخل ہوتے ہیں ان سے اس کو بچاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آیت الکرسی پلنی ہے ٹھیک ہے آپ نے جب گیارہ مرتبہ آپ اپنی آیت الکرسی ختم کر لینی ہے تو تین مرتبہ آپ نے جب آپ عمل کرنے لگے تو تین مرتبہ آپ نے جو اللہ کے نامی نام ہے ٹھیک ہے یا اللہ پاک کے جو نانوے نام ہے قوانے پاک کے شروع میں آتے ہیں تو اکثر لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں اکثر نے نہیں لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ نانوے نام جن سے ہے اللہ پاک کے اسمال حزنہ وہ آپ لینے جئے گا وہ آپ ضرور پڑھئے گا تین مرتبہ آیت الکرسی گیارہ کہ جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ اللہ پاک کے نام پڑھنے ہیں جو نانوے ہیں نائنٹی نائن ہیں تو وہ پڑھ کے اپنے پر خود مارے چھاک کے پر خود مارے عمل شروع کریں انشاءاللہ ہاتھ بہت حسے کریں اور پھر تعلیم وارا عمل کریں تعلیم وارا حصہ جب آپ سونے لگیں یا لیٹنے لگیں تو تعلیم بجاہدہ جہاں جہاں تک تعلیم ہواں تو آپ کو کوئی چھو بھی نہیں سکے گا اپنا بہت صدح خیال رکھیں گا اور دعاوں میں ماتھ رکھیں گا اور میرے جانب کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں گا میں آپ کے لئے اس سے بھی صدح اور اور بلند بلند اور اچھی چیزیں ساتھ لیں اور پیارے پیارے سے عمل جمعہد کریں مطلعات دعا پیر ہم یہ ٹکٹ اپنے بہت مدلہ دکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اگر تو خلطی کو تعلیم تو میں بھی گناہ گا اللہ کی نیک بندی ہو مجھے گی خلطی جنگا دعا میں یاد رکھی اللہ حافظ دو چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میرے پہلے حاجزات کی اور جنات پر مقلات کی صحیح بتائی صحیح کیسے بندی ہے کاجل بتائی کاجل کیسے تیار ہوتا ہے وہ مطنع تیسے کاجل تھا اگر آپ بولا باتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ انگوٹے پہ انگوٹی کے ناکن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبصورت اور کتنا آلہ جسم کا ہوا ہے اور آپ کو کوئی بھی نیویلہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو مہت کرنی پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام اگربتی بھی کام دیتی ہے لیکن جو اگربتی میں کو بتاؤں گی کہ بہت بلند اور بہت بہت آلہ قسم کی ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جیو حمزاد مقناطیس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقناطیس اس لئے کچھے کچھتا ہے اس سے جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگور بھی پھلائے گی تو ان کا نصول جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو عمل دیتی ہے بتاؤں دو اور وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے آپ میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سے بات میں آپ کو بہت اچھی عراضی کے لئے ہے آپ کی فائدے کے لئے ہیں بتاتی شلو کہ بہت اعمال میں یا بہت اعمال میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ عدو عمدر نشک بہت رانکے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے ادربتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے ادربتییں جلائیں ان کے ادربتییں بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ کو سندگی فیصلہ اور انصاب کریں گے وہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب لگے دہن جو دھر میں پوٹ بہر پر روٹی تک مصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بتی کہاں سے قریب کر رہی اور کیسے جلائیں اس سے بہت ادربتی وہ خود اپنے دھر میں کھانا نہ دلوالیں کھانا آگے پانی یا اپنے بچوں کے پروش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر محنت کہتا ہے وہ کہاں سے کوئی مہنگی یہ موش کو زاکران اور یہ انبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ پرید کر لائے انبر موش خوشبوئیں اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی آفریے کرائیں تب بھی کم ہیں ان کی خوشبوئے کے آکے جو میں آپ کو اگر بتی ہیں جو میں آپ سے خود بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا انتخائی بلند اور پالا یہ یہ بہت چھوٹے ہیں موش کو زاکران اور دوسری انبر اس سے کوئی بلند ہے اور کوئی برکت بلند ہے آپ وہ والی اگر بتی ہیں وہ والی صفور بنائیں انشاءاللہ آپ حاضرات جنات کریم کو نام سے اپنے پاس بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسے برتیں گے ویسا ستمس آپ کو سلام دے گا تو آپ کو آج میں ایک ایسی جن کی چیزیں بہت سستی آل اور خوشبو دار ہوں ٹھیک تو ان اقزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئی آپ دھکھا لیں ٹھیک ہے بس ان کے پر تھوڑا سہی سفوک دالیں تو آپ کو پورا کمرہ اگر بتیز تو کیا اہمیت رکھتی ہے یہ کپورا کمرہ محکا دے گی ٹھیک جو بھی آپ سے خوشبو بتایا جائے گا آپ نے گیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کروانے ہونا اور کاجل آپ بنالیں حاضرات کی اگر بتی بنانے اس کے دعا میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا اکتابیز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ اپنی آن تو مغری رسطر کے درمیان آپ بہت جائے گا اور سیاہی بنالی جائے گا اگر بتی گا یہ صفوق لے آئیے گا اور وہ ایک تعویز ہے وہ ریڈیو میں پوسٹ کروں گی تو وہ آپ یہ لیجئے گا تو وہ آپ میں نازم استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اب آپ کو اگر بتی گا یہ بتانے جا رہے ہوں لیکن آپ نے جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کوئلے جناب بطن میں یکھتے کوئلے جلانے کوئلوں کے اگر بطی کا یہ تھوڑا سا صفوق سلگانا ہے تو کمرہ خوشبور سے مہتر ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائے جیسے آپ کا دی جائے استعمال کریں انہیں اجزاء کی خوشبور سے دور سے حضرات روحیں مکلار اوچن پری امزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کیجئے آئیں جی وہ خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ پچھا جائے تو یہ مکلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے کا حیرت انگریز نیاب خوشبور کمال کا ہے یہ اپنے مازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہن کرنے چاہتے املاد کی بنیان میں چاہتے تو یہ سکو کبھی نہ بھول لیے اپنی کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہیں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچ ایک دولہ نمبر تین غلاب کی بھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھول ایک دولہ سفید سندے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ اجزہ میں لانا کر باعث ہوگئے آپ دوبارہ سے میری وزیاء کو کونٹ کر دی جی گا آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتی ہوں آپ بھی میند رائے گانا جائیں دوبارہ سلنے نمبر ایک داہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چر ایک دولہ نمبر تین غلا کے بھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں جو انسی ہیں ناغر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ سلنے نمبر دس ایک دولہ نمبر جو گارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے راجن ایک دولہ چار چودہ ہے جائفر ایک دولہ نمبر پان جاویتری ایک دولہ دول بچے سوڑی میری کاؤٹنگ میں بلدی پھر آگئی ہے تو نمبر یہ جائفر جنسی پندرہ ایک دولہ سولہ تیر سات دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچ ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری ایک دولہ خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس جرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور دائس اکیس جونس خمس ایک دولہ اور دائس چھین سجیل ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں بھی کہ اس کو لکھ آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں لیکن مجھ سے برگو زلطی ہوگئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے میرے لکھ کر چلتی ہوگئی ویڈیو اس میں آپ کو بتا لوں بھی چھین آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو ہاں سے بھی مو ٹکر ستا ہوں اس پر نام ڈکھے ہوگئی اپنا بگو زیاد رکھے گا ویڈیو بھی ہوتے جاری دعا دعا میں یاد رکھے گا اگر سب سمجھ نہیں آرہی تو کوئی چیز نہیں مل تو ایک پنساری سے مل گی دوسرے پنساری سے میر جائے کوشش کیجئے گا اگر پنساری سے مل جو جتنی بھی چیز مل چیز کے کمی نہ ہو اچھا مکمل دائیس چاہیے یہ بات یاد رکھے گا میں کوشش کروں گی ہے اور تیری چینل کو سسکھ کر نہ کبھولیں دعا میں یاد دکھئے ہے آپ اید دنانے آپ کو دوبارہ برانی خطبہ دیا چاہیں گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ 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 یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تا کہ ہمارے تمام نئی آنے مالی ویڈیو آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ مالی